یہ ریڈیو حمالیا ہے آج دسمبر دوہزار اکیس کی یکم تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجدیو مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں شگر کے سکولوں میں ٹیچرز کی شدید کمی اور تعلیمی فسیلٹیز نہ ہونے پر سٹوڈنٹس اور پیڈنٹس نے زبردست اتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر شگر کے سکولوں میں ٹیچر لگائے جائیں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں ہنزہ میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے درجنوں ملازمین کو پچھلے چھے ماہ سے تنخواہ نہیں ملی جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں فاقے پڑ گئے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو ملازمین نے ایک ہفتے میں تمام ادائیگیاں نہ ملنے پر ہرطال کا اعلان کر دیا ہے ہرطال کے دوران وزیراعلا ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا بہارت نے دریائے سندھ پر آٹھ نئے ہائیڈرو پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان میں سے سات ڈیم لداخ جبکہ ایک ڈیم یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر میں تعمیر کیا جائے گا یہ تعمیرات پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے بھارتی یونین ٹیریٹری میں شامل ہونے کی تیاریوں کا سلسلہ ہے جو کہ پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں بجلی کی کمی کو دور کرنے اور تباہ کن لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی جا رہی ہیں پاکستانی مقبوضہ بلوچستان کے بلوچ آزادی پسند جنگجو رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے وزیراعلا بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے اس دعوے کی شدید الفاظ میں تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کٹھ پتلی وزیراعلا سے کوئی رابطہ نہ ہے اور نہ ہوا پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں کوئٹہ میں جبری لاپتہ اور شہیدوں کے بھوکھڑتالی کیمپ کو چار ہزار پانچ سو گیانہ دن مکمل ہو گئے ہیں آپ ریڈیو خمالیہ سن رہے تھے آج کا نیوز بلٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویڈس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے